السلام علیکم سب ٹھیک ٹھاک ہیں خوش باش خیر خیریت سے ہیں اور آج کی بہت اچھی بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ باوزو ہو کر کھانا پکانے سے کھانوں میں زائقہ بڑھ جاتا ہے بہت اچھی ہے یہ بات اور بہت آزمائی ہوئی ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں یہ بنانے جاری ہوں بہت شاید فیملیر چیز ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے ہیش براؤنز رکھے ہوئے ہیں تو آج کچھ وہی روٹین کی روٹی چاول سالن پکانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا سوچا کیا کیا جائے تو پھر سوچا کہ چلو بناتے انہی میں سے کچھ ہے لیکن کوئی نئے طریقے سے تو آج میں یہ ہیش براؤنز کے ساتھ آلو کا بھڑتا بنانے جاری ہوں وہی عام سے مسالے وہی سب کچھ تو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے رہیے گا اور انجوائی کیجئے گا سو جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے تقریبا آج اسے پونہ کپ تیل شامل کریں گے کیونکہ اس میں تیل تھوڑا ایسا زیادہ جائے گا روٹین میں میری ہانڈی میں کم تیل ہوتا ہے لیکن اگر اس میں ہم کم تیل رکھیں تو یہ بہت خوشک ہو جاتا ہے اور تیل کیونکہ میں سرسوں کا استعمال کر رہی ہوں میں نے کہا اس کو استعمال کر کے دیکھا جائے سن رہے تھے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں تو بہت عرصے سے میں سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں اور اس سے زائقے میں فرق نہیں پڑتا نہ ہی خوشبو میں کوئی فرق پڑتا ہے ہاں اسٹارٹنگ میں جب تک یہ گرم نہیں ہوتا تب تک تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے ایسا یہ بہت مزیدار بنتا ہے سو ہم نے سب سے پہلے یہاں تیل شامل کیا اور ذرا سا تیل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پیاز اور یہاں پیاز میں نے لی ہے تقریباً ساڑھے تین سو گرم پیاز ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لیکن یہ ہلکا سا گولڈن کلر اس میں جب آ جائے گا میرا تو خیر تیل میں ڈالتا ہی آگیا گولڈن کلر کیونکہ وہ تیل ہوتا ہی سرسوں کا بہت پیلا ہے لیکن جب یہ تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس کے کنارے ہو جائیں گے گولڈن تو ہم اس میں پھر اپنے دوسری مسالے جاز دوسری چیزیں شامل کریں گے جب پیاز جو ہے اس نہچ پہ آ جائے گی کہ ہلکی ہلکی وہ گولڈن ہو چکی ہے اور بلکل نرم ہو گئی ہے تو ہم تھوڑا سا پیاز کو ادھر ادھر کر کے اور اس میں ہم شامل کریں گے لہسون جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا اور یہ لہسون جو ہے یہ ہے تقریباً تیس گرام فریش لیسون بلکل باریک چوپ کر کے اور اسی کے ساتھ جو چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے ادھرک بلکل باریک چوپ کی ہوئی اور یہ ادھرک جو ہے یہ یہاں پہ ہم شامل کر رہے ہیں 15 گرام اس کے ساتھ مزید جو چیز ہم شامل کرنے والے ہیں وہ آپشنل بھی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے یہاں پہ میں اپنا کڑی پتہ جو ہے اس کو ڈرائے کر کے رکھتی ہوں تو یہاں پہ میں نے انتازم دو ٹیبل سپون جو ہے کڑی پتہ کو شامل کر رہی ہوں اور یہ اپشنل ہے اگر چاہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کڑی پتے کا ٹیسٹ تو شامل کریں اور نہیں تو اس کو مس کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی جو آپ اب چیز شامل کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا زیرہ سفیز زیرہ جو یہاں پہ پہنے ڈیر ٹی سپون لیا ہے ون این ای آف ٹی سپون کمنٹ سیڈز لیا ہے اپی ساری چیزیں بھون جائیں گی اس کے بعد پھر ہمارا اگلا سپ شروع ہوگا دو منٹ میں تقریباً ہم نے اس کی بنائی کی ہے تاکہ ہمارا لحسون ادرگ زیرہ کڑی پتہ ہر چیز جو ہے وہ بھون جائے جو ہمارے ہش براؤنز ہیں ان ہش براؤنز کو یہ تقریباً سات سو گرام ہیں اور ان کو میں تھوڑا تھوڑا سا توڑ کے ڈال رہی ہیں اور نہیں تو یہ چلانے میں ویسے کی ٹوچ جائیں گے اب آپ چاہیں یہاں پہ تو ان کو بلکل چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہیں لائک واقعی میں بلکل بھڑتے کی شکل دے سکتے ہیں ان کو اور نہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا موٹے سے چنک سے اس کے رہنے دیں تب بھی یہ چلے گا اور ذائقہ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس میں شامل ہو جائے گا چولہے کو تھوڑا سا میڈیم کریں تاکہ پیاز جو ہے وہ جلے نہیں اس دوران اور آپ تمام مسالہ جات کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کر سکیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آنچ جو ہے وہ کم ہو اس میں تو اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کئی چنکس باقی ہیں تو میں نے وہ مزید بھی جب تک ہماری ہنڈی تیار ہوگی ہو سکتا ہے وہ بھی چوٹ کے برابر ہو جائے صحیح مانو میں یہ بڑھتا تیار ہو جائے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا مسالہ جات اور مسالہ جات میں ہماری جو چیزیں اس میں جا رہی ہیں وہ یہاں میں نے نمک شامل کروں گی ایک ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے اور نمک میرا چھز وزائقہ ہوتا ہے مرچ شامل کیا ہے میں نے ایک ٹی سپون جو بالکل شیلو ہے بلکل اور مرچ میرے پاس بہت تیز نہیں ہے اس لئے میں نے ہلکا ہلکا سا ڈالا ہے اور فل ٹی سپون ڈالا نہیں تو ہاف ٹی سپون بھی سہی رہے گا اور یہ ہے میرا گرم مسالہ جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہو ہے گرم مسالہ بنایا اس کے ریسپی آپ کو مل جائے گی میرے چینل پہ اور یہ ہم نے سب مسالے شامل کیا ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کسی بھی مسالے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ تیار ریسپی ہے یہ اگر آپ لوگ سپائسی کھاتے ہیں چٹ پٹا کھاتے ہیں تو اس میں شامل کریں لیکن میں نے ہری میرچ بھی ڈالنی ہے اس میں اس وجہ سے بھی میں سوپ میرچ کم رکھی ہے اس میں 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 5 2 2 4 5 4 6 4 4 جب سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں ایک مرتبہ تو پھر ہلکا سا آئل ریلیز ہونا شروع ہوا ہے نہیں تو ایک دم سے ایسا لگا تھا کہ بلکل غائب ہو گیا ہے بلکل آئل ہمارے پانچ منٹ تھوڑ چکے ہیں اس کو دم پہ رکھے ہوئے اور اب ہم اس میں اپنا فائنل ٹچ دیں گے اور یہ تیار ہے پھر اب ہم اس میں شامدر کر رہے ہیں ہرا دنیا تھوڑا سا ہرا دھنیا بچا دیں تاکہ اس کی گارنشنگ پہ ڈالا جا سکے اور اس میں مکس کر دیں کیونکہ دھنیا پکتے ہوئی ہانڈی میں ڈالتا ہے اس کے پھشبو ہی الگ ہوتی ہے بلکل ہانڈی میں الگ طرح کا مزہ اور فریشنس اور اس کی لوک میں بہت شاندار ہو جاتا ہے سارا کچھ سو فائنلی اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور اب ہم اس کو دو منٹ دم دیں گے کیونکہ ابھی ہرا دھنیا ہم نے شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے فائنل شکل دکھاتے ہیں یہ ہر پھر بھڑتا ہے ہش براؤن بھڑتا ہے اور دوسرے لفزوں میں کھڑتا ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے اس کو پوری پراتھے کے ساتھ کھایا تو یہ بہت لطف دیا اس نے اور چونکہ اس میں کھٹائی کا بالکل بھی انسر نہیں ہے تو اس کو چٹنی کے ساتھ کھایا گیا تھا تو چٹنی کی کھٹاس جو ہے وہ اس کے لیے بہت کافی تھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی رسکوں ہیں بے تحاشہ برکت دے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ